اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں لیکن اس کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سب سے گزارش کروں گی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ میں اور اچھی اچھی ریسپی آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ سکھوں تو آج ہم بنائیں گے سبس چنے سبس چنے کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں میں نے معاشرہ کتنے ہی اچھے یہ دیکھیں ہم سبس چنے لے کر آئے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ان کو نکال لیں گے اچھی تھا رہاں سے یہ دیکھیں کتنے ہی پیارے اور کتنے اچھے آئے ہیں آپ سب گھر میں ضرور اس کو ٹرائے کریں تو ہم یہ کیا کریں گے ایسے ان کو سبس چنوں کو نکال لیں گے یہ دیکھیں آپ لوگ بھی سب لائیں تو دیکھیں کتنے ہی اچھے اچھے جا آئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے چنے نکال لی ہیں اور ان کو میں نے اچھی طرح سے نکال کے اہواش کر کے ان کو رکھ دی ہے اب ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سبس چنے بنانے کے لیے میں نے سبس چنے لیے ہیں آلو لیے ہوئے ہیں لسن لیے ہیں پیاز ہری میٹ ٹوماتر ادرک اور پانی تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک دیچکی لیں گے اور اس میں ہم کیا ڈالیں گے لسن اور پیاز سب سے پہلے ہم لسن ڈالیں گے اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے اب ہم نے اس میں ایک گلاس پانی کا ڈال دینا ہے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تاں کہ اس کا اچھی طرح سے یہ میش بن جائے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم نے اس کو پانچ سے دس میٹ کے لیے پکانا ہے تاں کہ یہ پک جائے اور اچھی طرح سے ہم اس کا پیسٹ بنا لیں یہ دیکھیں اس میں سے پانی خوشک ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اس کا اچھی طرح سے آپ لوگوں نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے جب یہ پانی اس میں سے خوشک ہو جائے تو ہم کیا کریں گے اس میں آئل ڈالیں گے اب ہم اس میں کیا کریں گے ایک چمچ اور آدھا چمچ آئل کا ڈالیں گے پہلے ایک چمچ ہاف اور ہم ڈالیں گے اس میں اب ہم اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں اب اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس میں ہری میرچ درک اور ٹوماتر ڈالیں گے دیکھیں دیکھیں اب ہم اس میں کیا کریں گے کہ ایک چمچ لال میرچ کا ڈالیں گے دیکھیں اور ہم اس میں دیر چمچ نمک دیکھیں 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 اور آدھا چمچ اور ڈالیں گے ڈال دیں اب ہم اس میں آدھا چمچ حلدی کا ڈالیں گے اور اب ہم ان سب کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ہم نے مسالے کو پکا لینا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی اچھا بن گیا جب اس طرح اوائل چھوڑنا شروع کرتے تو سمجھیں مسالہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں الحمدللہ تیار ہو گیا اب ہم اس میں کیا کریں گے سب سے پہلے آلو ڈالیں گے اور ان کو پکنے کے لیے رکھیں گے یہ دیکھیں اب ہم ان کو پکائیں گے پھر ہم اس میں بعد میں چنیڑا لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم اس میں چنے ڈالیں گے جو ہم نے نکالے تھے سب سے چنے اب ان کو ہم اچھی طرح سے پکائیں گے دیکھیں دس سے پندرہ منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے پھر ہم نے اس میں پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ پکنا شروع ہو گئے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو پکائیں گے دو گلاس ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے اور اب ہم اس کو کیا کریں گے پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں پکنا شروع ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو ایک برطن میں نکال لیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی اچھی طرح سے تیار ہو گیا آپ گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے پلیس ضرور بتائیں کہ کیسا بنا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں گے یہ کیسا بنا ہے اور آپ لوگوں سے گزارشیں میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ 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 موسیقی